انڈین ٹیم کی اس ورنڈ کب دوہزار تیس میں جس طرح کی پفرمنسس چل رہی ہے اگر میں کیل رہول کی بات کروں اگر میں رویت شرما کی بات کروں اگر میں ویرات کولی کی بات کروں تو تین ٹوپ اپ جو کلاسی بیٹرز ہیں وہ اس وقت دومینیٹ کرتے ہوئے نظر آلیں پوری انڈین ٹیم پہ اوپر پوری انڈین ٹیم کے حوالے سے چاہے ہم ریکارڈز کے اگر بات کریں تو وہ تمام کے تمام ریکارڈز بھی ان تین پلیئر کے نام ہیں خاص طور پر رہول کی بات کریں خاص طور پر ویرات کولی کی بات کریں رویت شرما کی بات کریں یہ ہوتی ہے پفرمنسس آج کی اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ٹاپ کے تھری انڈین بلے باز ہیں وہ کس طرح سے ورنڈ کب دوہزار تیس میں دومینیٹ کرتے ہوئے ریکارڈز پر نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہم اس ریپورٹ کا حساب بنائیں گے سب سے پہلے اگر میں بات کروں رویت شرما کی جس طرح کا وہ بلے باز ہے اور جس طرح کی فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے اور جس طرح کی انٹین اور پوزیٹیو انٹینٹ اور پاورپل انٹینٹ اور پاورپل ہٹنگ کی جو انٹینٹ ہوتی ہے وہ رویت شرما جس طرح سے کھیل رہا ہے سب سے پہلا جو ریکارڈ نام ہے وہ اس ورلڈ کب دوزار تیس میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ورلڈ کب دوزار تیس میں جو ریکارڈ ہے وہ ہے رویت شرما کے پاس اور وہ ہے رویت شرما کے پاس اب تک رویت شرما نے پانچیننگ کے اندر سترہ چھکے ورلڈ کب دوزار تیس میں لگا رکھے دوسرے نمبر پر جو پندر نہ چکے اب تک ورلڈ کپ دوزار تیس میں لگا رکھے ہیں بات کریں ویرات کولی کی تو جس طرح کی فارم میں ویرات کولی نظر آ رہے ہیں جس طرح کی فارم جس طرح کی پریشر سیچویشنز کے اندر وہ ایننگ کھیل رہا ہے اور کمال کی بلے بازی ویرات کولی جس ٹائم پہ کر رہا ہے گولڈن فارم میں اپنی اس ویرات کولی جو ہے وہ موجود ہے ویرات کولی کے اس ورلڈ کپ دوزار تیس میں فیفٹیز لگانے کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی اب ویرات کولی کے باز ہیں کیونکہ انہوں نے پانچ ایننگ کے اندر چار مرتبہ پچاس رنز بنا رکے یعنی پانچ ایننگ میں چار فیفٹیز جو ہیں وہ ویرات کولی کی ہیں اور تین فیفٹیز جو ہیں وہ کونٹن ڈی کار کی ہیں اب بات کرتے ہیں کے الراہول کی جو ٹاپ کے تھری بلے باز ہیں انڈین کے تیسرے نمبر پر آتے ہیں کے الراہول کیا زبردست وکٹ کیبر بیٹسمن ہے اس کی جو ایوریج آپ دیکھیں کیا زبردست اور کولڈن ایوریج ہے اس کی میں اگر بیرات کولی کی ایوریج کی بات کرتا ہوں تو وہ ایک سو اٹھانہ کی ایوریج کے ساتھ اس ورلڈ کب دوزار تیس میں کل رہی ہیں اگر میں بات کروں کے الراہول کی تو وہ ایک سو ستتر کی ایوریج کے ساتھ ورلڈ کب دوزار تیس میں اب تک سب سے جو زیادہ ایوریج ہے ایک بیٹسمن کی ہے اور وہ ہے کے الراہول تو یہ پوری طرح سے ڈومینٹ کرتے ہوئے جو تمام کے تمام ریکورڈز ہیں اس پر انڈیا کے جو بیٹرز ہیں اس سے پہلے اگر میں بات کرتوں مچل سیٹنر کی ٹھیک ہے وہ گیارہ وکتے لینے کے ساتھ لیکن پیچھے جو ہے وہ جسپریٹ بمراہ بھی آ رہے ہیں تو جس طرح کی انڈیا جو ہے وہ پرپارمنس ویڈا بیٹ ویڈا بول اینڈ ویڈا فیلڈ جس طرح کی ڈومینٹ سے دکھا رہا ہے اب اس کو فائنل کا چیمپئن قرار دینا یہ کچھ غلط نہیں ہوگا